لڑکوں کی آواز پر مسجد سے آزان دینے والے مولوی صاحب کی آواز چھا جاتی تھی حلال اور تاج کو اپنا نظب الائن ماننے والے تعلیم کے اس مرکز کی کئی انوکھی اور استعمال بززدین باتوں میں سے ایک یہ بھی تھی انکوڈ یہاں وہ مختلف طلبہ سے ملتے ہیں عثمان فضل بھائی جسے ادابر سیاست سے دلچسپی ہے مشتاق احمد جو شاعر ہے اور راست تخلص کرتا ہے ازغر حسین کھیل کود کا چمپن بننے کا شوقین ہے علی گڑھ میں اسے پروفیسر سلیم کی ویٹی سلمہ سے پیار ہو جاتا ہے پروفیسر سلیم کے ویٹی کیمریٹسی پڑھے ہوئی ہے پروفیسر سلیم انور سے اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایک آئی سی ایس چاہیے انور میں وہ ساری صلاحیتیں محدود ہیں علی گڑھ میں انور کی تخریری صلاحیت اُبھر کر آتی ہے وہ اچھا مقرر بن جاتا ہے وہ سلمہ سے سنجیدگی سے پیار کرنے لگتا ہے جس کو شاعر راز دلی دل میں چاہتا ہے انور کو آئی سی ایس بننے سے زیادہ انخلابی بننے کا شوق ہے مکمل آزادی کی تائز میں تخریر کرنے کی پیاداش میں اسے علی گڑھ سے نکال دیا جاتا ہے سلمہ کی شادی ایک آئی پی ایس حدیدار سے ہو جاتی ہے یہیں انور سبحان عرف سبحانوس کی موسیٰ آرف موسیٰ کوف زہیر اور زہیروف سے ملتا ہے جنہیں روسی کہا جاتا ہے ناول کا کینویس بہت وسیع ہے خاجہ اماد احباس نے جذویات پہ بھی بہت زور دیا ہے انہوں نے ہندو مسلمان اتحاد کو بھی بتایا جس میں مسلمان ہندووں کو مساجد میں مدو کرتے تھے تخریر کرنے کے لیے اور انہوں نے اسٹیشن پہ ایسے منظر بھی دکھائے جہاں مسلمان پانی اور ہندو پانی الگ الگ فروخت ہوتا ہے جلیان والے باغ کی موت سے نہ گھبرانے والا انور جب اس کی اپنی بہن مر جاتی ہے تو اس پہ جو اثر مرتب ہوتا ہے اس کو بھی خاجہ اماد احباس نے بہت خوبصورتی سے پیش کیا اور ایک بڑی طاقت کے سامنے انسان کی مجبوری کو انہوں نے بتایا لیکن کہانی کے آخر میں انور کو وہ ایک حرامی لڑکا ثابت کرتے ہیں اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ انور کو وہ کیوں حرامی بچہ ثابت کرتے ہیں جبکہ رامشو اور دیال کے کردار میں ایسی کوئی عیاشی کا پہلو ہم کو پورے ناول میں نظر نہیں آتا پھر انور یہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ بھارت ماتا کی اولاد ہے ایک انوکھی نشانی ہے دونوں کے فرخوں کے جذبات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے تو یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی کیا ہندو مسلم دونوں کے جذبات کو سمجھنے کے لیے کسی شخص کا حرامی اولاد ہونا ضروری ہے یہ کیوں خاجہ احمد احباس نے اس شخص کو سرح سے پیش کیا اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن ناول کا انجام بہت پور امید ہے کہ زندگی رکتی نہیں کہ درمیانی وقفے میں جو مایوسی کی لاہر پھیل جاتی ہے اس کے بعد زندگی 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 اور زندگی کے جد و جہد کا وہ پروگرام بناتا ہے اور ولایت میں تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے والیت کی طرف لوٹ آتا ہے اس طرح اس میں سماجی جھلکیاں بھی ملتی ہیں اور سیاسی جھلکیاں بھی ملتی ہیں اور تمام گروب جو اس وقت آزادی کے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے ان سب کے نقاط نظر کی وضاحت ہوتی ہے بہر شکریہ بہر شکریہ سر آپ نے خوازہ میں دباس صاحب کے نویل انقلاب کا ریویو پیش کیا اور ہمارے درمیان مشہور سکرین پلیر رائٹر محترم جناب انجم رجبالی صاحب تشریف لائے چکے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں سر آپ پلیز جائز پر تشریف لائیں میں دیپارٹمنٹ آف ماس کمیونکیشن جنرلزم کی طالبی علم علفت آرہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں بدلنے کی خواہش ختم ہو گئی ہے ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جس کے احساس ایک طرح کا انفارمیشن ٹیکنالوجی پر قائم ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر جو معاشرہ ہمارے سامنے آیا ہے اب اس میں کوئی موزے تنگ پیدا نہیں ہوگا جو اس پورے معاشرے کو اپسائی ڈاؤن کر دے یعنی پورے اس سوسائیٹی کو تبدیل کر دے تو ایک ایسے حید میں ہم جب زندہ ہیں جس کو ہم تماشے کا حید کہتے ہیں یا پوسٹ مارڈنزم سے زیادہ پوسٹ ٹروت پیریٹ کہتے ہیں اس میں ایک ایسے فنکاروں کو یاد کرنا جنہوں نے انقلاب کا یا انسانی زندگی کو زیادہ بہتر دیکھنے کا خواب دیکھا تھا اور چاہے ان کی فلمیں ہو چاہے ان کا عدب ہو اور چاہے ان کی صحافت ہو وہ غیت کی سطح پر متحد اور مربوط تھے تو سب سے پہلی بات تو میں اس ویے سے بہت خواز احمد ابباس سیلیبریشن کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورے ملک میں ایک تبدیلی کی انسانی زندگی کو زیادہ بہتر بنانے والے فنکار کی یاد منانا شروع کی اور ہم سب کو اس طرف متوجہ کیا ہمارے موجود ہیں خوازہ صاحب کی خاندان کی ایک رکن ڈاکٹر سیدہ سیدین وہ جنہوں نے کل بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے اپنا جو قلیدی خدبہ دیا تھا اس میں ان کے جو امتیازات تھے خوازہ صاحب کے چاہے اس کا تعلق صحافت پہ ہو لاس پیچ کا آپ نے ذکر کیا فلموں کا ذکر کیا تو ایک پورا ایک پینارمک ویو آپ لوگوں کے سامنے تھا خوازہ شاہد صاحب یہاں موجود ہیں انہوں نے بھی کل اپنی گفتگو میں بہت اشارے کیے تھے اور یہ جو سمینار یہاں ہو رہا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تو اس کے جو سمینار کے روح رواں ہیں ڈاکٹر احتشام والیگرل انیوستی کے تعلیبین میں رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ سمینار کا نقاط کیا اور تمام لوگوں کو یہاں مدو کیا اور جن کا تعلق صحافت سے عدب سے بھی آپ نے انقلاب پر ان کا پورا پرچا مقالہ سنا بے گیساز صاحب کا شمیم تاریخ صاحب ساگر سرہدی صاحب انجم رجب علی تو یہ تمام لوگ جو ہیں خوازہ صاحب کے جو امتیازات ہیں فنی امتیازات ہیں اس پر گفتگو کریں گے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں ان کی صحافت سے خوازہ احمد عباس کی انگریزی صحافت انہوں نے 35 سال کرنے کے بعد وہ اردو صحافت میں 1963 میں آئے 1963 اکٹوبر 1963 میں بلڈز کی جب اشارت شروع ہوئی شمیم تاریخ صاحب یہاں موجود ہیں اس کے شعبہ ادارت سے منسلک تھے تو انہوں نے اردو صحافت اچھی خاصی عمروں کے بعد شروع کی اور بحثیت کالم نگار آئے خوازہ احمد عباس کے اگر آپ صحافت میں نظر ڈالیں تو انہوں نے صرف چودہ بلس کی عمر میں ہم اخیل ہندوستان میں پہلی بار کسی انوستی سے ایک طرح کا ہینڈ ریٹن اخبار نکالا تھا الیگر اوپینین الیگر میل اور وہ پہلا اخبار تھا جس کو ہینڈ ریٹن اخبار کا اردو ترجمہ جو کیایا تھا دستی اخبار تھا اس کو قریب پندرہ بیس لوگ پڑھتے تھے تو انہوں نے پہلی بار صحافت کو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک الیگر انوستی سے ایک اور پرچہ نکالا اس کا نام تھا الیگر اوپینین پھر وہ ایک درہ سا آپ کے پاس پورا ایک پس منظر ہے پھر میں اپنی بات آزاد قلم پہ گفتگو کروں گا کیونکہ آزاد قلم کو کم موضوع گفتگو بنایا گیا ہے جتنی گفتگو ہوئی اخوادہ صاحب کی صحافت پہ وہ لاس پیچ پہ ذکر ہوئی اخوادہ صاحب نے اپنی سوان عمری میں بھی بلٹس کا جو الگ کولم تھا آزاد قلم اردو بلٹس کے لیے جو لکھتے تھے اس کا ذکر کم ہے لاس پیچ کے بارے میں ضرور چیزیں موجود ہیں تو میں نے کوشش کی کہ جتنی فائلیں مجھے مل سکیں الیگر اینورسٹی میں سن ترسٹ سے لے کرو اور ان کے انتقال تک چوبیس برس کا عرصہ ہوتا ہے تو اس میں کوشش کروں گا کہ اس کی جو خاص خاص امتیازات ہیں اس سے بتایا جائے کہ آزاد قلم سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے اور آپ لوگ اس سے واقع بھی ہوں گے یا ہمارے شبیم تاریخ صاحب بھی یہاں موجود ہیں کہ آزاد قلم لاس پیچ کا ترجمہ نہیں ہوتا تھا بلکہ الہیدہ قلم ہوتا تھا تو خوادہ صاحب نے اپنی جو ابتدائی زندگی تھی وہ یہاں سے الیگر اپینین اور الیگر میل سے شروع کی پھر دیلی میں انہوں نے لکھا میں دیلی گیا تو ایک زمانے کا ایک نیشنلیس اخبار تھا اس کا نام تھا نیشنل کول اس کے ایڈیٹر تھے جین سہانی ان سے انہوں نے وہاں گئے انہوں نے وہاں اپنیٹر شپ کی چھے مہینے کی تو انہوں نے لکھا انہوں نے دو حصول بتایا ہے سہانی صاحب خود اپنا کولم تھا ایک کولم لکھتے تھے فرام قطب منار اس سے بڑا متاثر ہوئے ان کے پاس گئے ہندوستان ٹائنس میں بھی ٹریننگ کر سکتے تھے اور آخری صفحہ یہ لکھتے تھے اور ایک صاحب کا اور نام لکھا ہے جوک صاحب کا کہ ہم دونوں مل کے آخری صفحہ ترتیب دیتے تھے اور پہلے آخری صفحہ کسی کولم کا نام نہیں تھا بلکہ جو ایڈیٹوریل میٹریل ہوتا تھا وہ لیفٹ آور جو ہوتا تھا اس کو اس کی سمائی کے لیے لاس پیج لکھا جاتا تھا اس میں کچھ اینکڈاٹ ہوتے تھے کچھ اخوال ہوتے تھے کچھ لوگوں کے لائٹر وین میں لکھا ہوتا تھا وہ یہ لکھا کہ اس کو میں نہیں لکھتا تھا بلکہ کئی لوگ مل کے لکھتے تھے تو اس کو کرانیکلز کے نام سے چھپتا تھا اور پہلی بار انیس سو سنٹالیس میں بلیٹس میں جب یہ کالم کو ٹراسفر کیا خوالہ صاحب نے تو پہلی بار یہ کالم انیس سو سنٹالیس میں ان کے نام سے شائع ہوا پہلے چار پانچ سال ان کے نام سے شائع نہیں ہوا تو یہ تو لاس پیج کے بارے میں ان کی بنیادی باتیں تھی تو انیس سو ترسٹھ میں جب آپ نے کالم لکھنا شروع کیا اردو میں آزاد قلم تو اردو صحافت جیسا آپ جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ احتجاج کی صحافت ہے اور یہاں پہ ایک جذباتی جذباتیت کا عمل دخل اس زمانے بھی نظر آتا تھا اب وہ سلسلہ ذرا کم ہوا ہے تو خواجہ صاحب نے اس کالم میں پہلی بار جو بنیادی انسانی کنسنٹس ہیں خواجہ صاحب کے اگر آپ موضوعات کو دیکھیں بہت سے موضوعات ہیں اس کی میں نے نشاندہی بھی کی اور جگہ جگہ سے اختباسات بھی میں مختصرا پیش کروں گا تو اگر آپ خواجہ صاحب کے موضوعات دیکھیں یعنی موضوعاتی تنوہ دیکھیں تو تنوہ ہوگا تو آپ کو حساس ہوگا کہ مختلف چیزوں پر وہ لکھتے تھے لیکن جو ان کا بیسک کنسنٹس تھا کیا بنیادی ایک دھاگہ تھا جو تمام کالموں کو ایک لڑی میں پیروتا تھا تو وہ ان کا بسید گہرا انسانی شعور تھا یعنی انسان جہاں جہاں جس جس طرح سے اس کو تکالیف ہو رہی ہیں جو دکھ بھوگ رہا ہے خواجہ صاحب اس کے انسانی عرض مندی کے کالم نگار تھے اور تمام جتنے مسئلے جتنے مسائل کی وہ تشریح کرتے تھے ان کا تحضیح کرتے تھے اس زمانے کے جو ان کے موضوعات ہیں آپ دیکھیں اس زمانے میں رشوت کا مسئلہ تھا اناج کے قلت کا مسئلہ تھا بجلی کا مسئلہ تھا زخیراندوزی کا مسئلہ تھا یہ سب انیس سو ترسٹھ چونسٹھ پینسٹھ کے بنیادی مسائل ہیں خواجہ صاحب نے ان تمام چیزوں پر جب بھی لکھا حتیٰ کہ ان کے جو ہمارے آپ کو جو موسم ہے چاہے برسات ہو جاڑا ہو گرمی ہو اس پہ بھی جو ان کے کالم ہر سال وہ اس پہ ضرور کالم لکھتے تھے برسات پہ انہوں نے کالم لکھا اور لکھا کہ صاحب برسات سے جو ایک زرخیزی کا تعلق ہے وہ تو ہم ہی ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا کہ برسات سے جو فٹ پات پہ رہنے والے لوگ ہیں یا جو جن کے گھر بہت بوسیدہ اور کمزور ہیں وہ گر جاتے ہیں اور سڑکوں کی حالت ناغفتہ بے ہو جاتی تو برسات کو بھی بہت سے لوگ خدرتی آفات کو بھی مورد الزام پھیراتے ہیں تو خواجہ صاحب نے لکھا برسات جو ہے وہ اس کا اپنا ایک حسن ہے اور جو یہ جو تصور ہے اس کی یعنی اسے جو ایک بربادی کا تصور ہے اس پہ انہوں نے لکھا کہ نہیں یہ جو ہمارے گورننس کا مسئلہ ہے کہ منسپلٹی کے افراد جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے ہیں اس وقت پانی جمع ہو جاتا ہے مکان گر جاتے ہیں تو جو برسات جو ایک طرح کا آپ کا جو ایک مسئلوی معاشرہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کا جو پینٹ ہے اس کو دھو دیتی ہے اور آپ کے اصلی چہرے سے آپ کو واقف کراتی ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی کتنے بحیث ہیں کہ اپنی چیزوں کو پوری طرح سے رکھ نہیں سکتے ہیں انیس سو ترسٹھ میں کامراج نے کامراج پلان سے آپ لوگ سب واقف ہیں اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب سوشلزم جو ہے وہی ہندوستان کی اسی میں اس کی راہ مضمر ہے سوشلزم کا جو تصور تھا اور کامراج نے لکھا کہ صاحب یہ سوشلزم جو ہے یہی ہمارا رامراج ہے تو ہمارے رامراج اور سوشلزم میں کوئی تفاوت نہیں ہے تو یہ جو ایک یہ انہوں نے اس کے اوپر کولم لکھا پھر انہوں نے خویدہ صاحب نے آپ کو پتا ہے پانڈیت نہرو سے جو ان کا تعلق تھا وہ اپنی جگہ پہ اس کا جگہ جگہ اظہار ہوتا ہے لیکن شاستری جی کے مرنے پہ بھی انہوں نے کولم لکھا وہ یہ لکھا کہ ایک بہت دلچسپ انداز میں وہ کولم شروع ہوتا ہے ان کی رہلت پہ کہ شاستری جی کا جب پہلے ٹیلی ویژن تو ظاہر اس زمانے میں تھا نہیں جب نیوز ریل میں وہ دکھا جاتے تھے شاستری جی تو لوگ ہسنے لگتے تھے اور تالیاں اور لیاں بجاتے تھے اور ان کو بہت نون سیریسلی لیتے تھے لیکن انیس سو چونسٹھ کی جب جنگ ہوئی اس کے بعد جو ان کی شخصیت ہمارے سامنے آئی تو یہ پتا چلا کہ انہوں نے کس طرح سے مرد آہن کے طور پر غیر جذباتی رد عمل کا اظہار کی وہ پوری جنگ انہوں نے لڑی اس کے بعد جب ان کی تصویریں دکھائے جاتی تھی تو عوام خصوصا نیوز ریل میں اس زمانے میں لوگ دیکھتے تھے فلموں میں تو یہ رویہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا اور انہوں نے یہ بتایا کہ جگہ جگہ انہوں نے یہ نہیں تھا کہ جنگ صرف جنگ جنگ زرگری نہیں تھی یا صرف اندہ سرحدوں کا اصول کی جنگ نہیں تھی بلکہ ہندوستان کی سرحدی سلامیت کی جنگ تھی اور شاستری جی نے جگہ جگہ لکھا کہ ہماری جنگ جو ہے پاکستان کے عوام کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہاں کے جو حکمرہ ہیں اور اس میں ان کے خلاف جنگ ہے اور خواجہ صاحب نے جگہ جگہ لکھا کہ انہوں نے آج ہم جس دور میں زندہ ہیں اس میں کہتے ہیں جنگوزم بہت ایکسٹریم کائنڈ آف نیشنلزم ہے خواجہ صاحب نے میں نے بہت سے مثالیں دی جہاں لکھا انہوں نے فرق بتایا کہ نیشنلزم کیا ہے پیٹریزم کیا ہے پیٹریزم کا مطلب یہ کہ آپ اپنی محبت اپنے ملک سے محبت کریں اس میں کوئی اور اپنی ملک پر فقر کریں اس میں کوئی شرمانے کی یا کی ضرورت نہیں ہے لیکن نیشنلزم ہے پولٹیکل ایڈیالوجی جس کی بنیاد ہیٹریٹ پہ ہے خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی کوئی ایڈیالوجی انسان کی فلانی چاہتی جس کی بنیاد ہیٹریٹ پہ قائم ہو تو انہوں نے بہت واضح طور پہ بتایا پھر اسی زمانے میں چین سے جنگ ہوئی اس کے بعد 1964 میں اٹم بم بنانے کا مسئلہ اٹھا اور کہا کہ ہندوستان میں ظاہر حومی بھابا اس زمانے میں تھے انرجی کمیشن کے چیئرمن تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب ہم دس ہزار دس کروڑ میں ایک ہزار بم بنا لیں گے اور بہت سستے میں بم بنیں گے تو خواجہ صاحب نے اس پر بڑا ایک تنزیہ کولم لکھا اور یہ لکھا کہ یہ جو مطالبہ ہے انہوں نے گاندھی جی کو کوٹ کیا انہوں نے کہا اٹم بم بنانا انسان کی ہلاکت کے جو ذمہ دار ہے وہ سب سے بڑا پاپ ہے پنٹیت نہرو کے نظریات انہوں نے پیش کیے اور کہا کہ یہ مسئلہ سستے اور مہنگے کا نہیں ہے آپ اگر یہ کہیں کہ ہم دیوالی کے دیوالی کے پٹاخے کی طرح بم بنا سکتے ہیں تو یہ کوئی اہم بات نہیں ہے آپ کو اگر بنانا ہے تو آپ ایسا اپنے ایسے پم بنائیے جس سے تمام ہندوستان میں جتنے کھیتیں ان کو پانی مل سکے اور انسان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں تو یہ جو بنیادی انسانی کنسنس تھے ان کی طرف خواجہ صاحب نے آپ کی توجہ مبزول کرائی اور یہ بتایا کہ کیسے بہتر انسانی مہاشرہ ہمارے سامنے آئے گا خواجہ صاحب کے انیس سو سرسٹھ کا الیکشن ہو رہا تھا تو کونگرس اس زمانے میں آپسی تفرقے کا شکار تھی خواجہ صاحب کہ اگر آپ اس لوب پر اور حصے مزا جو ہے ان کی بڑی زبردست تھی اور وہ بہت جذباتی انداز میں یا بہت ہی اشتیالنگیز زبان استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے پیچھے جو ایک حقیقت کو آپ کے سامنے لانے کے لیے وہ چیزوں کو پیش کرتے تھے کنڈیرہ نے لکھا ہے کہ ہسی کی دو قسمیں ہیں این کتاب میں انبیارابل لائٹنیس آف بینگ میں کہ صاحب ایک ہسی وہ ہے کہ شیطان ہستا ہے ہر چیز کی لایانیت پر اور ایک طرح فرشتیں ہستے ہیں کہ ہر چیز یہاں منظم اور بامانی ہے خوادہ صاحب نے یہ دکھایا کہ انسان جو بحیثیت منظم دکھتا ہے آپ کے اندر اس کے اندر کیا انہیرنٹ کنٹرڈکشن سے کیا تضادات ہیں ان کی طرف توجہ مبزول کرائی اور یہ پورے ان کے کولم کو اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کا کولم نظر ان کے یہاں بہت ہی حصے مزاج ہوتی وہ بہت سامنے آتی ہے اور خوادہ صاحب نے اس طرح کی مقلب سیکڑوں مثالیں دیں اور تو میں ذکر کر رہا تھا انیس سو سٹھ سٹھ کا الیکشن تھا کانگریس میں آپس میں بہت تنازع تھا تو انہوں نے الیکشن کے جو سمبلز تھے اس کا ذکر کیا اور خوادہ صاحب کے بائیں بازو سے جو نظریات ہیں اس سے آپ واقف ہیں کہ اس کے ظاہرے وہ اس کے حامی بھی تھے اور اس کو پروپگیٹ بھی کرتے تھے لیکن انہوں نے جو کولم لکھا تو اس زمانے میں آپ لوگوں کو تو شاید یاد نہیں ہوگا جہاں طلبہ موجود ہیں لیکن ہماری نسل جانتی ہے کہ اس زمانے میں کانگریس کا نشان تھا دو بیلوں کی جوڑی تو انہوں نے لکھا بجائے اس کے ہی کہتے کہ کانگریس میں بہت پھوٹ ہے انہوں نے لکھا کہ دو بیلوں آفیشل جو کانگریس کا جو نشان ہے دو بیل ہیں لیکن وہ جوتے ہوئے نہیں بلکہ وہ دونوں کھاپی کر بہت موٹے و تازے ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف حملہ آور ہو رہے ہیں پھر انہوں نے سی پی آئی ایم کے بارے میں لکھا کہ یہ پیکنگ کی مرغابی اور سی پی آئی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ماسکو کا کربلن ٹاور ہے تو اس طرح کے یہ تنزیہ اس طرح کا تنزیہ انداز انہوں نے تمام اپنے انہوں نے بتایا کہ کیسے دیو داس میں انہوں نے جب دلی کمار کے ساتھ تھے تو کیسے ان کی اداکاری کے جوہر ہمارے سامنے آئے پھر خویدہ صاحب نے اب آج ہم دنیا میں زندہ ہیں وہاں ہر چیز اس کی ایک نمائشی چیز ہو گئی ہے بک جو ہے نئی بک جو ہے نیو بک جگہ جگہ آپ دیکھتے ہوں گے بک لانچ ہوتا ہے لٹری فیسٹیول ہوتے خویدہ صاحب کتاب کی سنجیدہ اہمیت کے قائل تھے بہت کم لوگوں کو معلوم ہو خواجہ صاحب نے پہلی بار انیس سو ستر کے آس پاس ان کا ایک کولم شپا تھا اس کا اختباس بھی میرے سامنے ہے انہوں نے یہ لکھا کہ صاحب کتابوں کو مقبول بنانے کے لیے جگہ جگہ لوگ کو ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کی جائے اور جگہ جگہ جیسے حکومت نے گاندھی بھون بنائے ہیں خادی کا کپڑا بکتا اسی طرح ان کا جگہ جگہ مرکزی حکومت ایک طرح کا کتابوں کا کتاب بھون قائم کریں جہاں تمام کتابیں موجود ہوں وہ لوگ وہاں جا کے نہ صرف خریدیں بلکہ ان کے پڑھنے کا بھی انتظام ہو خواجہ صاحب نے ضرور لکھا کہ وہاں کتابیں جو ہیں وہ صرف ہندوستانی ہونا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ علم تو کسی کا ظاہر رہین منت نہیں علم جو ہے وہ مشرق کی رہین منت نہیں مغرب میں بھی ہے تو کتابوں کا یہ جو تصور تھا تو ہندوستان میں اب جو آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ بک فیسٹیول ہوتے ہیں بک لانچ کی بک فیسٹیول جو حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں لکنو میں اور بہت دلی کا تو خیر بہت مشہور ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس کا اریجنل آئیڈیا کہاں سے آیا تھا تو خواجہ صاحب نے اس پہلو کی طرف بھی دھیان دیا تھا تو خواجہ صاحب کے اگر آپ جتنے کولم کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے بنیادی انسانی کنسن ہے یعنی جو آپ کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کی طرف جب وہ دیکھتے تھے کہ کہیں بھی گورننس کا کوئی مسئلہ ہے رشوط خوری کا مسئلہ ہے تمام چیزوں کے جو مسائل ہیں ان کی طرف وہ توجہ دیتے تھے اور انہوں نے بہت سے عدوی مسائل مثلا جب راجندر سنگھ بیدی کو ایک چادر میلی سی پہ انام ملا تو اس پہ بھی انہوں نے کولم لکھا اور ان کو کہا کہ یہ جو انام ملا ایک چادر میلی سی پہ بہت اچھا انام ہے انہوں نے پوری جو انسان کی جو ٹریجی جی ہے اس کو سامنے رکھ کے ناویل لکھا پھر خواجہ صاحب نے لکھا کہ وہ زمانے میں سائیت اکیڈمی کا انام اب تو ایک لاکھ روپے کہ وہ زمانے میں پانچ ہزار روپے کا انام ہوتا تھا تو کہا کہ یہ ضرور ہے کہ پانچ ہزار کا انام ضرور ملا ہے اس کے لئے مبارک بات کے مستحق راجندر سنگھ بیدی لیکن ان کو یہ توقع رکھنا چاہیے اس کی کوشش مسلسل کرنا چاہیے کہ وہ پانچ ہزار قاری بھی پیدا کرے پانچ ہزار روپے سے مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ قاری تک زیادہ بات پہنچے تو یہ خواجہ صاحب اس کے علاوہ خواجہ صاحب نے بتایا کہ یہ جو کتابی ترجمے ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم نہیں ہوتے ہیں بلکہ جو عوام جس طرح سے ان کی الفاظ جو ان کے چڑھ جاتے ہیں اور بہت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی ترجمہ کرتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتا ہے اس زمانے میں فیملی پلاننگ کا لفظ رواج پا گیا تھا جو لوگ عربی جانتے تھے تو حفوظ حمل کی بات کرتے تھے ہندی والے پریوار نیویجن کی بات کرتے تھے خواجہ صاحب نے لکھا کہ ایک دہلی کے قریب ایک گاؤں ہے نریلا وہاں کی دائی نے اس کے لئے ایک ترجمہ کیا بچہ بند تو یہ جو ترجمہ ہے اس زمانے میں ظاہر ہے بہت سے بمبئی بند کلکتہ بند یہ جو تنزیہ تھا سیاسی تنزیہ اس کو اس سے جوڑا کے دیکھیں یہ جو ترجمہ ہے یہ ہو سکتا ہے زیادہ بہتر ہو اسی طرح لوب کا ترجمہ بہت سے لوب کے ترجمہ ہوتے تھے خواجہ صاحب نے بتایا کہ اس کا بھی ایک غیر معروف سے آدمی نے اس کا ترجمہ دھاگا کیا تو یہ لوب کا دھاگا کا جو ترجمہ تو انہوں نے بتایا کہ جو آپ کتابی ترجمہ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ زبان کیسے سامنے آتی ظاہر ہے عوام جو بولتے ہیں تو جو زبان کا عوامی کردار ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو خواجہ صاحب کا بہت تفصیل سے میں کہہ رہا تھا کہ اردو صحافہ جس طرح کی ایک جذباتی رقتنگیزی کہ آدمی اپنے جذبے کا اسیر ہو جاتا ہے اور اسی کو جگہ جگہ سے اظہار کرتا ہے بڑی رنگین عبارہ تارائی ہوتی جس کو کنڈیرا کچھ کہتا ہے کہ ایک طرح کا اپنے جذبے کا اسیر ہو کے کالم لکھتے تھے خواجہ صاحب بہت معروضیت کے ساتھ کالم لکھتے تھے اپنے اگر عقیدے کے خلاف اپنے جو ان کی سوچی سمجھی رہا ہے اس کے خلاف بھی کوئی چیز ہوتی تھی بہت سے مثالیں ہیں لیکن خواجہ صاحب کا اعزاد کلم کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس زمانے کے جو ہندوستان جو ہمارے سامنے ہیں اس کے وسیط تصویر نہ صرف آپ کے سامنے آتی ہے بلکہ گہری انسانی حمدردی اور یہ لگتا ہے کہ انسان کس طرح سے ہمارے سامنے آنا چاہیے اور کیا گورننس کے مسئلے ہیں تو یہ خواجہ صاحب نے یہ جو کولم لکھا ان کے کولم کو پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تو آپ نے پڑھا ہوگا سیمول بیکٹ کا نوویل ہے ویٹنگ فور دا گوڈو اس میں وہ کہتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے آنسوں کی تعداد مقرر ہے ایک آدمی کہیں رو رہا ہوتا ہے تو کہیں دوسری جگہ ہز بھی رہا ہوتا ہے خواجہ صاحب کہ اگر آپ کولم کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو آدمی دکھ اٹھا رہا ہے زندگی کے کڑے کوس تیہ کر رہا ہے اس کے مسائل ہیں اور اس کے اس کے آنکھ سے بہنے والا ہر آنسو ہماری اپنی آنکھ کا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی آپ سن رہے تھے خواجہ احمد عباد صاحب کی صحافتی خدمات کا تذیہ اور ہمارے درمیان ایک شخصیت جو بلیڈز سے باوستہ رہی وہ بلیڈز جس کے آخری صفحے پہ خواجہ احمد عباد صاحب کا وہ مقبول کولم آتا تھا میری مراد محترم جناب شمیم تاریخ صاحب سے ہے جو ممتاز صحافی ہیں کرٹک ہیں اور روزنامہ انقلاب میں کولم جن کا آج شایعہ ہوتا ہے اردو ٹائمز کے سابق مدیر ہیں اور بلیڈز کے اسسسٹنٹ ایڈیٹر رہے ہیں محترم جناب شمیم تاریخ صاحب صدر مجلس محترم خجم حمد شاہی صاحب محترم شافق دوائی صاحب محترم ساگر سرحدی صاحب محترم پروفیسر بے گے حساس صاحب محترم انجم رجب علی صاحب اور خواتین و حضرات طلباء اور طالبات میں اس مجلس میں جو مضمون پڑھنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے خاجہ احمد عباس جیسا دیکھا اور سنا لیکن پہلا صفحہ ایک دو صفحہ میں حضرت کر دوں گا چند باتیں اس سلسلے میں ارز کر دوں کہ میں نے خاجہ احمد عباس کو پڑھا بھی ہے دیکھا بھی ہے ملا بھی ہوں گفتگو بھی ہوئی ہے میں نے ان کے جملے اور اقتباسات بھی کوٹ کی ہیں ان کے معنی بھی نکالنے کی کوشش کی ہے ان کی خموشی سے بھی ایک مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے مشاہدہ کیا ہے مشاہدے کی بنیاد پر سوال قائم کیا ہے اس سوال کا خود بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے آپ کو حق ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں لیکن میری نیکنیتی پہ آپ شبہ مت کیجئے گا میں ان کا بہت بڑا مدنا ہوں اور ملک کے بعد حاضر ہوتا رہا ہوں اس تمہید کے بعد پہلی بات یہ میں ارز کروں کہ خاجہ صاحب جو انگریزی میں لاشٹ پیج لکھتے تھے اور اردو ہندی میں جو لکھتے تھے آزاد قلم کے انوان سے دو الگ الگ چیزیں تھی لیکن وہ ہندی پہلے پہلے ہندی بلیڈز جاری ہوا ہندی بلیڈز میں جو ان کا آزاد قلم شائع ہوتا تھا وہ اردو میں وہ لکھتے تھے اور اردو میں جو آتی تھی تحریر وہ ہندی اسکرپٹ میں جب تبدیل کی آتی تھی تو زیادہ زیادہ تین یا چار یا پانچ لفظ بدلتے تھے ایک پورے صفحے میں تین یا چار لفظ بدل دینے پڑتے تھے اور ان دونوں تحریروں کو آپ رکھ لیں اردو تحریر ہے اور یہ ہندی اسکرپٹ میں ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں ہندوستانیت کا اور ہندوستانی زبان کا تصور تو بہت پہلے سے موجود ہے لیکن لسانی یک جہتی کی عملی مثال جو خاجہ صاحب نے پیش کی ہے وہ انہی پر جا کے ختم ہو جاتی ہے وہ آڑے نہیں وڑھ گئے یہ ایک بڑی اہم بات تھی ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کے بارے میں مختلف زعویے ہیں مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن وہ جو دو لفظ جن سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے وہ ایک ہے ہندوستان دوستی اور دوسری ہے انسان دوستی انسان دوستی اور ہندوستان دوستی سے ساری باتیں ساری خصوصیات ظاہر ہو جاتی ہیں جو ان کی شخصیت میں تھی اور ان کی فکر میں تھی اور جس کو وہ فن کا درجہ دینے میں بھی پورے طور پر قادر تھے کبھی افسانی کی صورت میں کبھی فلم کی صورت میں کبھی ناول کی صورت میں کبھی کسی اور صورت میں تو وہ جو سوچتے تھے وہ عملن بھی کرتے تھے اور اس کو فن کا بھی درجہ دیتے تھے اور اس میں ان کو بڑی خدرت دی ایک تیسری بات جو ان میں تھی کہ زندگی بر کم نشت سمجھے گئے ترقی پسند حلقے میں رہے لیکن صحیح بات کہنے میں انہوں نے کبھی بھی تعمل نہیں کیا خاکے دل جب شائع ہوا جانسان اختر کا تو اس پہ انہوں نے بہت اچھا مضمون لکھا مختصر لیکن اعتراض کیا ہے کہ اس میں اشتائلین کی مدہ میں نظم کیوں رکھیں گئی ہے یہ نظمیں یہاں نہیں ہونی چاہیے خاص طور پر جبکہ خرشچیف جو ہے انکشاف کر چکے ہیں ان کے مظالم کے تو ان مظالم کے منظر عام پر آ جانے کے بعد کوئی وجہ نہیں تھی کہ ایک اچھے شائر جس کا دل شائرانہ ہے جو دردمندی سے تڑکتا ہے جس کے دل میں محبت ہے انسانیت کی اس کے شیری مجبور میں اس قسم کی نظم شامل ہو تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا ہے اور وہ مضمون یہاں موجود ہے آپ پڑھ سکتے ہیں سب کو تو ان دو تین باتوں کے علاوہ جو کچھ اور چیزیں ہیں ان کے تغییر گفتگو ہو جائے گی اس لیے میں اس کو سمیٹتے ہوئے صرف دو صفحے میں آپ کو کہ خاجہ احمد عباس پہ بنالاقوامی تعاون امن عالم اور عدل و انصاف پر مبنی علمگیر سماج کا خواب دیکھا تھا وہ سوویت یونین اور کمنشت انٹرنیشنل کے حملوات تھے تو اس لیے کہ ان کی نظر میں فرد اور سماج کو استحصال اور ظلم سے نجات دلانے کا فریضہ امریکہ کے مقابلے سوویت یونین ہی ادا کر سکتا تھا مگر اس پاکیزہ نظر آئین کے حصول کے لیے بھی وہ جبر و قہر کے قہل نہیں تھے اس لیے اسٹالین کے طریقہ اکار کو مذر اور گاندھی و نہرو کے طریقہ اکار کو مفید سمجھتے تھے اسی باعث ان لوگوں نے بھی انہیں رجعت پسند قرار دیا جو پہلے ان کے ترقی پسند ہونے کی سنت فراہم کیا کرتے تھے علی سردار جعفری نے انجبن ترقی پسند مصنفین کے جلسے میں انہیں نہ صرف رجعت پسند قرار دیا تھا بلکہ ان کی ملامت کی تجویز بھی پاس کرائی تھی زوئے انساری نے بلڈز میں ایک جارہانہ مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا کس چیز کی کمی ہے خاجہ تری گلی میں مثالیں اور بھی ہیں مگر ان دو مثالوں سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ خاجہ حمد عباس ترقی پسند عدیبوں کے حلقے میں شامل بھی رہے اور ٹاٹ باہر بھی سمجھے جاتے رہے وہ عدیب یعنی کہانیکار ناویل نگار بھی کہلائے اور اسی عدوی حلقے میں عدیب کی حصے سے مسترد بھی کیے جاتے رہے خاجہ حمد عباس ہی کے ایک مضمون کہانی کی کہانی سے یہ تاثر بھی اُبھرتا ہے کہ انہیں بار بار صحافی ہونے کا حساس اسی لیے دلائے جاتا تھا کہ ان کے عدیب ہونے کی نفی کی جا سکے ان کی کہانی کی کہانی میں کون ہوں ان کا مجموعہ افثانوں کا مجموعہ ہے اس نے ایک پورا مضمون اسی موضوع پر لکھا ہے اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ میں افثانہ نگار نہیں ہوں چونکہ میں عدیب نہیں ہوں صرف صحافی ہوں اس لیے اس کی بات کرتے ہیں پھر اس کی انہوں نے تردید دیکھئے ہیں اس پورے حصے کو میں چھوڑ رہا ہوں ترقی پسندی کی طرح ان کی ہندوستان دوستی کا بھی یہی حال تھا وہ اس ہندوستان کے عاشق تھے جہاں مختلف عقیدوں تحذیبوں طبقوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مل جل کر زندگی بسر کرتے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں وہ اس قوم پرستی میں یقین نہیں رکھتے تھے جس کا نتیجہ ہندوتو یا کلچرل نیشنلزم کی شکل میں برامت ہوا انتقال سے کچھ پہلے جب اجدیہ کی بابری مسجد میں درشن کی اجازت دی گئی تھی انہوں نے آزاد قلم میں کچھ ایسی باتیں لکھ دی تھی جو ان کی فکر سے میل نہیں کھاتی تھی راقیم الحروف نے اس سلسلے میں استفسار کیا تو اندازہ ہوا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ فکر کی تبدیلی کے سبب نہیں بلکہ ذہن پر بڑھتی عمر کے اثرات کے سبب لکھ دیا تھا یہاں ایک بات میں اور آپ لوگوں کو کہہ کیونکہ انیس سو چوراسی میں خرید صاحب میں انیس سو چوراسی میں بلیر دوائن کیا بہت کم عمر تھا زیادہ عمر نہیں تھی اور پہلے ہی جو صفات میری نگرانی میں دیئے گئے اس میں خاجہ صاحب کا بھی پرچہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ صاحب کیونکہ بڑا میں پڑھا لکھا تھا اس لیے وہ صفات مجھے دیئے گئے نہیں خاجہ احمد عباس کا کارنجیہ صاحب سے معاہدہ تھا کہ چاہے مجھے پیسہ مت دینا لیکن میری تحریر میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے تو میرا کام صرف یہ اتنا تھا کہ کہیں عملہ جملہ کہیں کچھ غلط ہو گیا بہتر تیبی ہے تو صرف وہ دیکھ لو اس لیے وہ مجھے سب سے پہلے دیا گیا تو راقم الحروف نے اس سلسلے میں استفتار کیا تو اندازہ ہوا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ فکر کی تبدیلی کے سبب نہیں بلکہ ذہن پر بڑھتی عمر کے اثرات کے سبب لکھ دیا تھا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو لکھ دیتے تھے یا لکھوا دیتے تھے اس پر نظر ثانی نہیں کرتے تھے جذبات سے مخلوب ہو جانا بھی ان کے مزاج کا حصہ تھا اور چونکہ جذبات سے مخلوب ہو جانا صدا اور جزا دونوں کا مستحق ہوتا ہے اس لیے کبھی کبھی ایسی تحریریں بھی لکھ دیتے تھے جو نہ صرف ان کے مزاج اور فکر موسیقی